ایمان ساتھیو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے احسان ہے کہ خوشگوار حضا میں اللہ تعالیٰ کے دھر میں خیر و عافیت کے ساتھ بدن کے اعضاء اعضاء کی سلام تھی اقل دماغ دل دماغ بھئی یہ خون جو ہے اسے بند کر لو اور نمبر ایک اور نمبر دو کوئی بھی آدمی اپنے خون سے تصویر نہ لینا ماشاءاللہ جانتے ہیں سب ناجائز حرام ہے اور اللہ کے گھر میں اور زیادہ خضرناک بات ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ دلے گا اور بند کر لو توجہ سے سنو تو بہرحال میرے عزیزوں بھائیوں یہ جو میں نے کتاب مگائی ہے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار معریفت و محبت یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ ایک ایک شعر میں ایسی عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں کہ پورا بیان اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس لیے میرا جی چاہا کہ اپنے بھائیوں کو جو اردو ماشاءاللہ سمجھنے والے ہیں ہم اردو کے محول میں ہیں ملک میں ہیں تو یہ کچھ کلام سناؤں اور سنانے کے بعد پھر کوئی بیان لمبا چونہ نہیں کرنا بس دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے ذرا کھول کر ہائے ہائے ایمار اس کی کتنی قیمت ہے کہ آج ہماری جوان بچیاں ایمان کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں اور کتنے نوجوان دہریے بن چکے مرتد بن چکے ذہن میں ایمان اللہ پر بھروسہ اعتماد یقین مدھب اسلام کی حقانیت قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول سمجھنا سب سینوں سے نکل چکا نام عبداللہ عبدالرحمن خالد ماتد راشد حمید رشید یہی نام ہے اور وہی نسم ہے اور مسلمان گھروں میں ہیں لیکن دل کی تختیر پر سے ایمان کھوڑچ دیا گیا صاف کر دیا گیا تو آج صرف دو ہی میرے عنوان ہے کہ اے مسلمان یہ ایمان اتنا ہلکا ہرگا نہیں یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَارُوا لَوْ أَنَّ لَهُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَدَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّرَ مِنْهُمْ زمین و آسمان کا سارا سب کچھ اور اس کے اندر سونا پھر کر کوئی کافر قیامت کے دن پیش کرے گا جہنم سے بچا ہو ہم نے اپنے اولاد کے سنسلے میں ان کے ایمان کے سنسلے میں کیا عبادت کی تدبیر کی کیا سامان کیا کیسے ایمان نکلا جا رہا ہے یورپ میں تو پہلے سنتے تھے امریکہ لندن برطانیہ فرانسا اور یہ جرمن اور فلا فلا جگہ سنتے تھے کہ مسلمان نوجوان بچے بچیاں مردد ہو رہے ہیں دہریہ ہو رہے ہیں لیکن آج یہی چیزیں ہمارے ملک میں دہرائی جا رہی ہیں تو ایمان کی قدر و قیمت نمبر دو موجودہ حالات میں ہمارے مسئلے کا صرف ایک حل ہے اور وہ کیا ہے توبہ اور رجوع اللہ اس کے سوا کہیں سر مارے ہم کتری ترخواستیں دے دیں اور کہیں جا کے کسی سے زبانی شکلانے کوئی مسئلے کا حل نہیں تو آج کی یہ مجلس مجلس ایمان و توبہ ہے لیکن اس سے پہلے یہ اشعار سنو دل میں ایسا نور محسوس ہوگا ایک دن ہفتے بھر میں میں اپنے وہاں مقام پر رہتے ہوئے یہی حضرت کے اشعار سناتا ہوں اور تھوڑی شرع کرتا ہوں لوگ ایسا ذوق و شوق سے سنتے کہتے ہیں اتنا نفاع ہوتا ہے سنو بہرحال وقت کم ہے اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر اور روح کو نور تقوی سے تو شاد کر ارے نفس دشمن ہے دشمن کو نا شاد کر روح کو نور تقوی سے تو شاد کر نفس دشمن ہے دشمن کو نا شاد کر اور دل کو نور خدا سے تو آباد کر اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر یہ جو سمارٹ فون میں سیل فونوں میں ہمارا نوجوان بیٹھ کے فلمیں دیکھتا ہے یہ دل برباد ہو جاتا ہے برباد تباہ ہو جاتا ہے درہم برہم ہو جاتا ہے پھر رات کو کیسے آنکھ کھلے آجی میں اٹھنا تو چاہوں تحجد میں روزنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھوں اٹھا ہی نہیں جاتا بھئی کیسے تیرے سے اٹھا جاتا ہے رات کو جو تو سوتا ہے دوستانے سے بہلے موبائل میں فلمیں دیکھتا ہے گنڈی چیزیں دیکھتا ہے اور دل یہ برباد میرے عزیزوں پھائیوں دل آباد کیسے ہوتا ہے حضرت نے نسخہ بکایا دل آباد ہوتا ہے گناہوں کی خواہش کو برباد کر لو جو ہو سو ہو اپنے اللہ کو ناراض کرنا نہیں کتنا ہزار چی چاہے اس چی چاہی کو پہ چھوڑا چلا دو اسے برباد کر لو نسخ کی خواہش کو خنم کر دو تک کر ہوتی ہے ہمارا ایمان کہتا ہے یہ ننگی فلمیں نہ دیکھو غرق کام نہ کرو حرام چیزوں میں مت کرو اور غدر سے جی چاہتا ہے کہ دیکھ لو نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی لڑائی اب جی چاہ رہا ہے لیکن کتنا بھی جی چاہے گناہ بالکل نہیں کرتا دل بزور پڑتا ہے دل ٹوٹتا ہے لیکن اللہ وہاں دیکھ رہے ہیں یہ بندہ میرے لئے دل کو توڑ رہا ہے تو جب یہ بندہ اللہ کے لئے دل کو توڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرب کے معرفت کے خزانوں سے اور ہیٹوں سے اس دل کی تعمیر کرتے ہیں میرے حسرت زدہ دل کر میرے حسرت زدہ دل کر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چون لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو ہمارے عدرت سمجھایا کرتے تھے ایک بچہ بیمار پڑا ہوا ہے چار بھائی ہیں تیم کے لئے امی نے بریانی بنائیں مرہو کباب بنائیں اب یہ بچہ بیمار اسے کہتے ہیں ٹائی ٹائی ٹوکا چڑھا ہے بیٹا تم نہ کھاؤ بھی امی میرا جھی چاہ رہا ہے میں تو کھاؤ امی کہتے ہیں بیٹا میرا کہنا مان لو مت کھاؤ ورنہ پشتاؤ گے نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے یہ فلم نہ دیکھ یہ ناجائز غلط جگہ میں نظریں بڑھ ڈال کسی کی حسین ماں بہن بیٹی بہو کو مت دیکھ جی چاہ رہا دیکھو اللہ کہتے ہیں مت دیکھ اب یہ بندہ ٹٹ جاتا ہے جم جاتا ہے جو ہو سو ہو اپنے اللہ کو خالق مالک کو ناراض نہیں کرنا اسی طرح وہ بیٹا جم جاتا ہے چھام ماں آکا حکم میرے لئے یہ ہے میں نہ کھاؤ شالو جو بھی جیتنا بھی جیچا ہے میں نہیں کھاتا تو امی آتی ہے پیار محبت میں اسے گود میں اٹھا کے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور امی کہتی ہے ابھی تمہیں ان کو کھلایا تیرے لئے اس سے بھی زیادہ شاندار بنا کے تجھے کھلاوں گی جب تیری صحت ہو جائے گی اس کو ہمارے حضرت فرما رہے ہیں کیا میرے حضرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوملے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو یہ جو دل ہوتا ہے اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر یہ ایسا ہو جاتا ہے تمام رمر تربنے کی تھی جو خو اس میں میں درد و غم سے برا ایک سپی نلایا ہو تیرے حضور میں ایک آبگی نلایا ہے اے بند مومن جو اللہ پر پھدا ہوتا ہے اور اللہ کو ایک لمحہ نارات نہیں کرتا جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو دل میں ایمان کا ایسا خزانہ لے کے جاتا ہے مسلو سجدے میں رونا چاہتے ہو تو اس دل کو یہاں سے آبات رکھنا پڑے گا گندگی غرادت نکالنی پڑے گی میں درد و غم سے برا ایک سفی نلایا ہو تیرے حضور میں ایک آبگی نلایا ہو اے تمام عمر ترب نیکی تھی جو خو اس میں تمام عمر ترب نیکی تھی جو خو اس میں نا جلد ہو سکا دنیا کا رنگ ہو بو اس میں نا جلد ہو سکا دنیا کا رنگ ہو بو اس میں ایک اللہ کا ایمان ہو ایمان ہونا جس کے سینے میں ایمان ہو کیسا ایمان؟ جیسا صحابہ کرام کے قلوم میں تھا کیسا ایمان؟ جیسا ہمارے اگامے کے سینے میں تھا کوئی ایمائی کلال بڑے سے بڑا پادشاہ ان کے ایمان کو علم کو تقویے کو ان کی دیانت کو پریزگاری اور تقویے اللہیت کو خریر نہیں سکتا تھا تو یہ ایمان والے اللہ والے جو کسی محفر میں ہوتے ہیں اور تنیا کے نظارے ان کے سامنے آتے ہیں یہ بیوڈنگ، یہ مکاراق، یہ بنگلے یہ امریکہ، یہ لندن، یہ فرانس، یہ جرمن کی شاندار ہوتل تو ان ہوتلوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے کسی اور زندگی کا ہے میری زندگی کا دھارا ہائے ہائے کس زندگو ہے میرے پیارو تو اللہ کی محبت کا ٹیسٹ اور مزا اس دل کو ایک مرتبہ تو ذرا چکھا کے دیکھو ایک مرتبہ چکھا کے دیکھو خدا بہدہ اللہ شریع کرو کی وحدانیت کی پسند کھا کے کہہ رہا ہو اگر اس دل کو اللہ کے تعلق و محبت و غرب کی چاشنی اور حلاوت ایک مرتبہ مل گئی خود خود یہ دنیا ساری قدموں کے خاک بن جائے گی قاسم نانوتوی بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے کوئی لا رہا ہے مالا دولت کے خزانے لے لو مو پھر لیا کیونکہ محسوس ہو گیا دل میں ذرا پڑھائی ہے یہ مولم اللہ لا دے تو کچھ حضرت قاسم نانوتوی رحم اللہ نے مو پھر لیا جب مو پھرا تو اُٹھا گیا اُدھر سے مو پھرا وہ بھی جائے جھوٹوں میں ڈال کے چلا گیا یہ قاسم نانوتوی اُٹھے اور جھوٹوں سے پھیک کے ہمارا پھینکے چلے گئے ہاں ہے نگلوں سے ملچ کو مطلب نگلوں کے رنگوں سے کسی آرے سمت کو ہے میری زندگی کا دارا اور جو گرے اِدھر زمین پر جو گیرے اِدھر زمین پر میرے عشق کے ستارے تو چمک اُٹھا فلق پر میری بندگی کا تارا اے مسلمان بھائی ایک اللہ والے نے ابھی چند دن پہلے کہا کوئی آیا ان کے پاس حضرت حالات بہت خراب ہیں کیا کرے حالات بہت خراب ہیں کیا کرے اُس اللہ والے نے کہا کیا کرو اُٹھو راتوں کو تہائیوں میں روٹھے ہو اللہ کو سجدوں میں گر کے منو اور کہو اے میرے پاک پرورتگار رحمہ رحیم اللہ تُو تو بھی رحمان ہے اور رہیم ہے تُو تو بھی مفار ہے اور ستار ضرور ہے تُو تو بھی ہمارے رہے ہمیں چھوڑا نہیں تُو نے لیکن اے اللہ ہم نے اتنے جان کریں گے کافروں نے موشنکوں نے فسادوں نے جو کچھ کیا ساری خرابیات اُمتِ مسلموں میں وجود ہیں اے اللہ تُو نے تو ابھی تک ہمیں صبحِ حسنی سے نہیں بکھا مولا حد طلب ہم فریادے کر رہے ہیں اور سفارشیں دیتے رہے ہیں اور ترخواستیں دے رہے ہیں کوئی شروعی نہیں ہوئی دنیا میں کوئی سننے والا نہیں اے اللہ ہم سمجھ گئے ہمارا ہم یہ ہے ہم لوگوں کے تجھے منائیں اے اللہ تُو اے اللہ تُو اے اللہ تُو ہمیں معاف کر دے پر احمد کا معاف کر دے ان اللہ والوں نے ایسے درد سے کہا کیا ہو کہ کیا کریں ہم یہ ہے کرنے کا کام جو سجدوں نے کیوں اور جو کناہ ہوئے ہیں کہہ کا کناہ سود کا کناہ ہوتا تھا سود کا کناہ زمہ کاریا ہوتی تھی چیزوں اور ستم دوسرے کے برزور پروسی کو صدامہ اور جو نشاہ ہے اور چوہہ ہے اور سکتہ ہے اور شابہ ہے اور جو کچھ گناہ جن پر میرے پیاروں پہلی امتوں کو تباہ ہو کر بات کر دیا جاتا تھا یہ تو حضور احضر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لئے تڑپے ہیں عظم خدم کے جو روائے ہیں اور آپ کے سجدوں میں گر گر کر جو لنبی لنبی دعائیں ملگی ہیں یہ تو اس کا اثر ہے کہ آج ہم زمین پر پاتی ہیں وہ انہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو روک سکتے تھے جو سبھال سکتے تھے پہلوگا وہ آج تماشائی بنے تماشاں دیکھ رہے ہیں یہ احسان راچرہ ہے کہ ہمیں سفر حسنی سے مٹا دیا جاتا اللہ کریم تھا کریم ہے کریم رہے گا رحیم تھا رحیم ہے اور رحیم رہے گا میرے رب کریم نے تم قرآن میں احسان عائد اتالی ہے کہ خدا کی قسم وہ آئے سامنا رکھنے کے بعد مایوسی کا تو کوئی گزر ہے ہی نہیں اگر تمہارے پاراس کوئی آکے کہے مٹ جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے کہو کہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ نہیں ہوں گے کیوں ہمارا رب ہمیں اعلان کر رہا ہے قرآن میں کیا کہ پائے یا عبادی اللذین اصرفوا حال حلی قل اے میرے پیغمبر میرے بندوں کو یہ پیغام پرشادو یا عبادی اللذین اصرفوا على انفسی لا تقلتو برحمت اللہ اے میرے بندوں یہ خودو صحیح یہ خودو صحیح ان مجرمین و مصرفین اور ان گلہگار بندوں کو بھی اللہ کہتے ہیں اے میرے بندوں اللذین اصرفوا على انفسیہم جنال اعجاب پر زرم زیادتی کر لیں بخورت زیادہ گناہ کر لیں لا تقلتو برحمت اللہ میرا یہ اعلان میرے بندوں کو سنا دو جو بخورت زیادہ گناہ کر چکے میری رحمت سے ایک لمحے کے لئے مایوس نہ ہونا اے میرے بھائیوں میں تو کبھی کبھی ہاتھ راکے کہتا ہوں یا اللہ انا من عبادی اللذین اصرفوا على انفسیہم ولیکن لا اقنت ولا ایرس ایسو میر راہ و رحمتک یا اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں سے ہو بہت زیادہ گناہ کیے ہیں لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے الہ الاعالمین آپ ہمیں معاف فرما دیجئے مگر پیارو اے حیل محیر صلی اللہ شاہر رحمت اللہ علیہ کی بات آپ ذر سے لکھنے کے قابل ہے پڑی قیمتی بات ہے کیا فرمایا کسی کا بیٹا اپنے باپ سے بغاوت کر کے نکل جائے ادھر ادھر پھر رہا ہے چشا کو کہتا ہے اپنے سے سفارش کر دو مجھے معاف کر دیں تایہ کو کہتا ہے ماموں کو کہتا ہے خانوں کو کہتا ہے سب کو کہتا ہے لیکن خود آ کے معافی مانتا نہیں تو اب پاک ہم معاف کریں گے اب پاک دیکھ رہے ہیں یہ میری طرح آجائے یہ میری طرح آجائے یہ جو میں نے شیئر پڑھا ہے جو کہ ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے ہیں یہ ستارے ہیں جب بندہ توبہ کی توبہ کی کفیت کے ساتھ نہ دعو تو شرمندگی کے ساتھ سجدے میں سر ہو چشم بھیوں عشق باری ہو سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں عشق باری ہو رحمت کا تیری سر پہ میرے عشق باری ہو رحمت کا تیری سر پہ میرے عشق باری ہو سرود ہوگا جب آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے جس آنکھ سے آنسوں نکلتے ہیں اللہ تعالی جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتے ہیں میرے عزیزیں تمہیں اشار پڑھ رہا تھا بات نکل آئی یہ جو قلب ہے یہ جو دل ہے اس میں صفائی تازگی اور دل کی آبانی یہ ہو نہیں سکتی گناہوں کے ساتھ اس لئے ہمیں مانسی کو چھوڑنا ہوگا اس قرام کو پورا کر لیتا ہوں فرماتے ہیں دل کو نور خودا سے تو آباد کر اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر اور حمد سے اس کو اس زوبہ کو تو حمد کر ہم دل سے اس زوبہ کو تو حمد کر اور سر کو جو خطبے ان کی تو سچا د کر سجدہ کرنے والی اللہ کی چوکر پر سنکلو سجدہ کرو آج کبنے مسلمان ہیں ہم میں یہ تو ہمارے بہت سے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ نمازی لیکن ان کے گھروں میں جوان بیٹا ہوگا جوان بیٹی ہوگی ان کے اسکول کی فکر ان کی شادی کی فکر ان کے کاروبار کی فکر ان کے معاش کی فکر ان کی رسک روزی کی فکر لیکن اگر فکر نہیں ہے تو کس چیز کی نہیں ہے یہ میرا بیٹا نماز بھی پر رہا ہے نہیں یہ بیچھے جوان بیٹی تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشان ہے من فاتح صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا حکم ہے وَكَأَنَّمَا وُدْرَ أَحْلِهُ وَمَالَكُ مسلمانوں حُسسوں آج ہم کہتے ہیں ہمارا گھر توڑ دیا گیا یہ جلا دیا گیا ہمارے بچوں کو چھیل میں ڈال دیا گیا ہمیں ستایا گیا پریشان کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات فرما رہے ہیں کیا فرمایا نماز چھوڑنے والا کوئی ایسا ہے کہ اس کے اہل عیان اہل اولاد اور اس کا سارا مال لودھ لیا دیا ہو چھیل لیا دیا ہو تو اگر اتنا سا مال کا بھی لٹ رہا ہے اپنے گلے بان میں موڑ ڈال کے دیکھ کوئی سکرم اسے ہو رہا ہے قرآن میں سودی لین دین پر اعلان فرمایا کیا فرمایا فَإِن لَمْ تَفَعَلُوا فَأْدَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے مسلمان اگر سود سے نگی بچوکے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے بھئی مسلمان ایک بات تو بتاؤں ایک طرف میدان میں اللہ اور اس کے رسول اور ایک طرف آپ کھڑے ہیں میدان میں تو کون جیتے گا کون غالب آئے گا صحیح ہے کہ اللہ غالب آئے گا تو آج ہم سے جب دوسرے لوگ لڑنے لگے اور ہمارے حقوق سیننے لگے اور ہمیں ستایا جانے لگا پریشان کیا جانے لگا تو چاروں طرف ہائے اللہ ہو رہی ہے حضرت عبد الدرنہ رضی اللہ عنہ کی غالباً بیوارت ہے سنانے کی ہے سنئے قال اللہ عز و جل حدیث قصی میں ہے اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتے ہیں سنو میرے بھریوں کیا فرمایا؟ اللہ میں اللہ ہوں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں مالک الملوک و ملک الملوک یہ جو بادشاہ ہے یہ جو بادشاہ ہے اللہ فرماتے میں ان کا مالک بھی ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہوں تو پیارو مسلمانوں میرے بھائیو بادشاہوں کے مالک اللہ ہے تو بادشاہوں کے دلوں کے مالک بھی اللہ ہے بادشاہوں کے دل میں یہ ڈال دے کہ مسلمانوں کے ساتھ ذرا نردی بڑھتو ذرا اچھا سروق کرو یہ آیا ہے یہاں کوٹ کچھری میں ذرا انصاف دے دو یہ ڈالنے والے بھی اللہ ہیں اور ان کے دلوں میں سختی ڈالنے والے تکلیف اور عذاب اور اور مسلمانوں کو پریشان کرنے والے خیالات ڈالنے والے یہ بھی اللہ ہے اگر آپ پہتے جاؤ کیا ہے زمین آسمان سے آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک مسلم سے مغرب شمال سے جنو اے مسلمان اور اسارہ کا سارہ اللہ کی حکومت اور تسلم کے تحت اللہ کا قبض کاملہ قدرت کاملہ کے تحت ایک اندرہ ساتھ تسلف آگ چلاتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے چلا نہیں سکتی سمندر میں تیرنا نہیں آتا اور سمندر میں قدرتے تو ٹھوٹ جاؤگے اللہ کا حکم ہو جائے دینے کرو نہیں آم بھولنا تو چھوڑو میرے عزیزوں اور بھائیوں صحابہ کی زندگی میں سارے سارے واقعات موجود ہیں صحابہ کی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ سب جانتے ہیں آگ میں ڈالا لیا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا یا نا رکونی بردًا وسلامًا علی ابراہیم اے آہ حضرت ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا اور سلام کی ہو جا آپ جانتے ہیں کہ نہیں چلایا حضرت یہ شاید کبھی پہلے میں میں واقعہ سنایا ہو لیکن ابھی حالات کے انوار سے سنانے کا ہے دریائے نیل یہ مہین جون چولائی کے مہینے میں مصر میں بہت بڑا دریائے میں گیا اور دیکھ کے آیا دریائے نیل کے پاس گیا اور وہاں سے گزا اور دیکھا اور وہ سائی باتیں یاد کی میں نے یہ جب جاہلیت کا زمانہ تھا تو یہ بند ہو جاتا تھا تو جاہلیت کے لوگ جو کافر تھے اسلام نہیں تھا ان کے پاس وہ کیا کرتے تھے ایک لڑکی کو تیار کرتے اور خوبصورت اس کو جو ہے سرزیورات بہر پہنا تھے اور جب وہ اپد ہوتا تو اس کے اندر پھنکتے تھے اسے کہتے ہیں بھیٹ چڑھانا جیسے بہت سے بیشاریں مسلمانوں میں ہوتا ہے ان پیر صاحب پہ یہ چڑھا دو ان پیر صاحب پہ وہ چڑھا دو ایک ہے پیر صاحب سے آپ کو محبت ہے محبت ہے زبا کرو بکرا زبا کرو جانور اور جو زبا کیا ہے آپ نے جو گوشت مدرسے کو دے رہے ہو تو نیت کرو کہ اس کا جو میں صدقہ دے رہا ہوں اس کا سواب کسے پہنچے فلا پیر صاحب کی روح کو پہنچے یہ تو ٹھیک ہے لیکن پیر کے نام پر زبا کرلوں تاکہ میرے بیبار کو شفا مل جائے تاکہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے یہ شرک ہے اس سے پچھنا خطرناک بات ہے خیر تو وہ اس جوان لڑکی کو پھیٹ چڑھا دے دے اس دریہ میں ڈاز دیتے تھے اسلام آیا اور چاہیلیت کی ان سب چیزوں کو مٹھایا حضرت عمر بن عاس رضی اللہ عنہ گورنرہ مصر کے موجود جولائی کا مہینہ آ گیا اور دریہ خوشک ہونے لگا حضرت عمر بن عاس رضی اللہ عنہ خطر کر بھیڑا کس کو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی زندہ لڑکی کو پیٹ چڑھانا اور اس میں ڈالنا اسلام میں منع ہے چائز نہیں حرام ہے آپ نہیں مان سکتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ جو خوشک ہونے کو ہیں اور اس کے آس پاس جتنی آبادی ہیں یہ یہاں سے چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ جب پانی نہیں ہوگا تو کیسے زندگی گزرے گی؟ میرے مسلمان بھائیو آج تو ہماری درخواستیں ہماری سپارشیں اور جو کچھ ہمارے شکوے شکایات ہم پیش کرتے ہیں حکومتوں کو کوئی سننے کو تیار نہیں انسان بھی سننے کو تیار نہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹی سی پرچی لکھی اور اس پرچی کے اوپر کیا لکھا سنو ایمان اسے کہتے ہیں یہ ہے ایمان من عبداللہ عمرہ امیر المؤمنین عبداللہ عمرہ الہ نیلی مصہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو اللہ کے بندے ہیں دریائے نیل کے نام خط لکھا جا رہا ہے اما بعد حمد و صلاح کے بعد فَإِن كُلْتَ تَجْرِي مِن قِبَالِكَ فَرَا كَجْرِي اے دریائے نیل اگر تو خود بہتا ہے اپنی طرف سے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے وَإِن كُلْتَ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ الْوَاعِدِ الْقَحَارِ فَنَسْأَلُ اللَّهُ الْوَاعِدَ الْقَحَارَ اَن يُجْرِيَكَ اے دریائے نیل اگر تو ایک اکیل اللہ کے حکم سے بہتا ہے اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ قَحَار قَحَار کا معنی جانتے ہو مسلمانوں؟ قَحَار کا معنی یہ ہے اَلَّذِي يَجْرِي كُلْ شَيْءٍ تَحْتَ قَوَائِهِ وَقَدْرِهِ قَحَار اس ذاتِ عالی کو کہتے ہیں جس کے فیصلے سے کائنات کا ایک ایک ذرہ چل رہا ہے ہر فیصلہ وجود میں آ رہا ہے ہر چیز حرکت میں ہے یہ پنکیاں بھی چل رہے ہیں اللہ کے فیصلے سے یہ بجلی روشن ہے اللہ کے فیصلے سے یہ گنگا دریائے بہرہی اللہ کے فیصلے سے یہ دریائے نیل بہرہا ہے اللہ کے فیصلے سے اور سنو ہمارے بچوں نے جو ہمارے ناک میں دم کیا ہے اللہ کے فیصلے سے اور ہماری بیوی جو ہم سے لڑ رہی ہے اللہ کے فیصلے سے اور مسلمانوں میں جو اتحاد و اتفاق نہیں ہے اللہ کے فیصلے سے اور جو گھر گھر میں جنگیں ہو رہی ہیں اللہ کے فیصلے سے اور یہ جو ہمیں یہاں کے بیرانران وطن ستا رہے ہیں اللہ کے فیصلے سے اور یہ جو عذابات آ رہے ہیں کہیں بارش بہت ہو گئی کہیں دوفان آ گئے کہیں سیلاب آ گئے کہیں کسی کی چانوروں پہ یہ بیمانی ٹھوٹ پڑی یہ سورہ سب کچھ کہیں سے ہو رہا ہے ایک اکیر اللہ کے فیصلے سے یہ ہے قہار اسے کے لئے قہار اب ہمارا مزاد یہ ہے اگر بیوی غصے ہو تو ڈنڈا لے کے مرنے چلیں گے اور اگر اولاد غصے ہو ٹھانٹیں گے ڈپٹیں گے اور کیا کہیں گے خبیص نارا ایک آج کے بعد میں اٹھے میں نارا نکل جائے یہاں سے تو کل میں گجر بستیوں میں تھا ان کو میں نے نصیحت کرتے ہوئے بات آئی بات سبات میرے پیارو آج آپ کو بھی یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں پنلے سے کرا باندھ لینا پنلے سے یہاں کرا باندھ لینا اب زمانہ ایسا نہیں رہا کہ ڈنڈا مار کر نکال کر اور گھر سے باہر بھگا دو اور وہ بچہ چھوچا رویتا ہوا آپ کی طرف آگے کہے اببہ معاف کرو میں آگیا نہیں 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 میرے عزیزوں اور بھائیوں باہر کے حالات پر سنگین اور بھیانگ اور خدرنات میں باہر جوا ہے سکتا ہے نشے ہیں شرامے ہیں یاد رکھو وہ جو نشے والا گروپ ہے وہ آپ کے بچے کو احسان لے کے جائے گا کہ آپ ماں اور باپ دستر پر تڑکتے رہ جائیں گے ہائے میرا بیٹا میرے خوابوں میں بھی نظر نہیں آتا ماں اٹھ اٹھ کے رات کو بیٹھ جائیں گے دستر پر کیسے ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے اپنے جوان بیٹے کو گھر سے نکال دیا بھول کے بھی یہ غلطی نہ کرنا اور میں تو اساتیزہ مدارس سے کہا کرتا ہوں اگر صحیح سچی محبت دلوں میں طلبہ کی ہے اولاد کی طرح سمجھو مگر کہتے تو ہیں ہم زبان سے یہ ہمارے طلبہ ہمارے لئے اولاد کی طرح ہے لیکن جب عمل کا وقت آیتا ہے کہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا ذرا سا کچھ گھڑ بڑی ہوئی نکل جا امن احفظہ یہاں نہیں ہیتے نہیں جبا بڑا نادان ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے لیکن اگر اولاد آپ کی یہ کرے تو کیا کریں گے سنو کیا کریں گے ہم سنو کیا کریں گے میرے ساتھ یہ واقعات پیش آئے میرا ایک بچہ سنا کڑبر سڑبر چلنے نہ گا تو کبھی کبھی بیت اللہ صرف اس لئے چاہتا تھا کہ ملتظم پہ چمٹ کر اس بیٹے کے لئے دعا کرو گا سجدے میں گر کے دیر دیر تک اللہ سے مانتا تھا کہ اللہ علیہ العالمین ہوئے ہوئے فاسد فاجر اولاد ہو ٹاڑی کٹی موڑی فلمیں دیکھ رہی لڑکیوں سے باتیں ہو رہی پینٹ شٹ پہنی ہوئی چل رہی ہے یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ ہم جیسوں میں اس کا تحمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے میں کہتا تھا یا اللہ مجھے اولاد کے فسد و حجور کا عذاب نہ چکھانا یہ جو ہماری اولاد فاسد و فاجر بنتی ہے جب ایسی کوئی حرکت ہو تنبہ سے ہو اولاد سے ہو تو کیا کرنا ہے اللہ کے سامنے رونا پڑے گا رات کی تنہائیوں میں گڑ گڑانا پڑے گا الہ العالمین یہ جو کچھ ہے یہ میری بدعامالیوں کی نحوزت ہے اولاد کی شکل میں آپ کا عذاب بیری طرف متوجہ ہے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں مات ہی مانتا ہوں کر کے دیکھو کر کے دیکھے آ دیکھئے کہ دل کیسے پڑھتے ہیں نقشے پڑھ جائیں کہ زبنگی کے ہمیں دسیر میں ایک چیز آتی ہے ٹھنڈو بجھو مو گھر سے نکالو میرے عزیزوں اور میرے بھائی اور اگر یہاں جوان بچے بیٹھے ہیں تو اے جوانوں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں ماماں سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے مت بھاگو ورنہ آو اے اللہ والے نے دکھا ہے گھر چھوڑ کے نکلے اب میرے دھکا دیا جاؤ یہاں سے نکل گئے ادھر ادھر چلے چلنے کے بعد جب ادھر گئے ادھر گئے تو کیا خیال آیا گھر سے تو نکال دیا مجھے چاروں طرح جہاں بھی میں جاؤ گا کھانا بھی مل سکتا ہے پینہ بھی ملے گا کپڑے بھی ملیں گے رہائش بھی ملے گی لیکن یار ماں باپ کی محبت مجھے کہاں محسر آئے گی تو وہیں لوٹ گئے دروازے میں بیٹھ گئے جب صبح کو امہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا ارے میں نے تو اسے بڑے دلکار کے نکالا تھا یہ میرا پیٹا دروازے پہ بیٹھا ہے سینے سے لگایا اور اسے معاف کیا اور آنکھوں میں آنسو آئے جہاں یہ واقعہ لکھا ہے اس میں یہ عبرت کی بات لکھی ہے کہ اے مسلمان آئے ایمان والو کتنے بھی دور چلے گئے ہو تم اللہ سے کتنے بھی گناہ کر لئے ہیں کیسے بھی نکم میں ناکارے ہو گئے ہو کتنے ہی زناکاریاں کر لئے ہیں کتنے ہی شرابیں پیلی ہیں کتنے ہی نمازیں چھوڑی ہیں اللہ عز و جل کی طرف آجاؤ 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 غرنہ ساری دنیا کے دروازے کھٹ کھٹاؤ گے زلتیں ہی ملیں گی رسوائیاں ملیں گی محرومیاں ملیں گی تباہ و برگادیاں ملیں گی اور کچھ نہیں ملے گا حضرت شیخ بن صاحب مضاہی حضرت شیخ بن صاحب مضاہی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا اور میں نے خود ان کی حضرت کی زباد سے سنا ایک اللہ والے تھے ران کو اٹھا کرتے تھے تحجید میں اور عبادت کرتے دعائیں بانتے ادھر سے ایک آواز آتی تھی کیا آواز تھی قبول نہیں قبول نہیں قبول نہیں تو خادم نے ایک دن ان اللہ والوں سے عرض کیا کہ حضرت مجھے ایک آواز آتی ہے آپ کو بھی آتی ہے کیا فرمایا ہاں بھئی آتی ہے مجھے بھی آواز آتی ہے یہ تیری سب عبادات عبادات قبول نہیں تو خادم نے پوچھا کہ حضرت جب اللہ کی بانگامہ قبول ہی نہیں تو پھر یہ سب مشقتیں کہیں کے لئے آپ اٹھاتے ہیں رات کے اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں یہ ہے بزرگوں کی صحبت کا اثر اللہ والوں کی صحبت کہ جو جو وہ ہوتے ہیں صحبت میں ان اللہ والوں نے بڑے درد بھرے انداز سے خادم سے کہا کہ بھائی میرا کوئی دوسرا درد تو ہے نہیں اس درد کو چھوڑ کر جو میں وہاں جاؤ میں کہاں جاؤ کون سے درد پر جاؤ پھر تو یہی ایک درد تو ہے اے مسلمانان ہندوستان آہ ہم وہاں آکے گھرے ہوئے ہیں یہی ایک درد ہے اپنے روٹے ہوئے رب کو منانا ہوگا وہ نصفِ حسنی سے ایسے مٹا دی جائیں گے کہ کوئی نام و نشان پانی نہ رہے گا ایک حل ہو مصرے کا تو نہیں آئے ہائے وہ رب کریم ہے وہ بڑا رحیم ہے وہ ارحبر راہیمین ہے وہ غفار ہے وہ غفور ہے اور وہ اپنے بندوں کے لئے ودود ہے ودود بہت زیادہ محبت کرنے والا ہزاروں اور سگروں لاکھوں ماہوں کو اکھتی کرلو ان کی محبت کو ان کی محبتوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا پیارو آواز آئی ان اللہ والوں کے لئے ابھی تو آواز آتی تھی قبول نہیں قبول نہیں قبول نہیں جب ان اللہ والوں نے کہا بھائی میرا اس در کے سوا کوئی در تاہیدیں بھائی قبول ہو نہ ہو کچھ بتاؤں میں کہا جاؤں آئے آئے آواز آئی قبول استگرچے ہنر میں استد کی جو سکتا ہوں قبول استگرچے ہنر میں استد کی جو سم بھائی دکر استد اے میرے مدے جب تو کہاہے تو پریجا پناہ اے ملاللہ تیرے سوا کول نہیں تب میرا سکتش بینا قبول کر لیا میرے عزیزوں میرے بھائیوں وہ اللہ تو اتنا مہربان ہے ہم ایک بانش چلتے ہیں وہ ایک ہاتھ ہماری طرف آتا ہے ہم ایک ہاتھ چلتے ہیں وہ ایک بان ہماری طرف آتا ہے ہم بیدل چلتے ہیں وہ دور کے ہماری طرف آتا ہے میرے بندے تو آتا ہے میری طرف کہا کافروں کے دروں پر زلتیں اٹھا رہا ہے تو میرا بند کے دیکھ میں ان کی گردنوں کو تیری طرف اگر نہ مور دوں ہائے ہائے میرے عزیزوں میرے بھائیوں قرآن کا اعلان کبھی غلط نہیں ہو سکتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جب آپ ان میں ہوں گے میں ان پر کوئی عذاب نہیں دانوں گا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اگر یہ میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے اسفرار کرتے رہیں گے اپنے گناہوں کی مسلمان بھی چاہتے رہیں گے اللہ فرماتے ہیں پھر بھی میں ان کو عذاب نہیں دوں گا لوگ کہتے ہیں آج کل مسائی بہت خطرناک حالات کیا حل ہے حل یہ ہے جہاں سے یہ حالات آئے ہیں جس راستے سے جس سراغ سے یہ حالات آئے ہیں اس سراغ کو بند کر دو بند کرو بند معاصی اور نبرمانیہ جس طرح وجود میں آئی اور جن کو چاہیئے تھا کہ وہ روک ٹوک کہیں اور عمد کو سمجھائیں وہ کہ اپنے حجروں میں کمروں میں بیٹھے نتیجتاً اللہ کا عذاب مسلط رہا تارحال کچھ باتیں بیچ بیچ میں نکل گئی تو حضرتِ ان کا واقعہ سن لو امیر الہمینین حضرتِ عمد وضی اللہ ان نے خد لکا کس کے نام فکر یوں کہے گا تریا دریا کے نام کیسے خط دریا بھی سمجھتا ہے کوئی زبان دریا میں بھی سمجھ اور عقل ہے دریا میں بھی اندراک اور احساس ہے میرے پیاروں بند کے دو دیکھوں ویسے حضرتِ مدنین اوبراللہ ورقدہو نماز بڑھ رہے ہیں پلیٹ فارم پر ساتھی گاڑی میں کچھ بیٹھے کچھ ادھر نماز بڑھ رہے ہیں شیخ الاسلام مدنی کی بات سنا رہا ہے ٹرین انجل بول گیا اور ٹرین چلنے لگی چلنا چاہتی ہے چلانی جاتا چلنا چاہتی ہے چلانی جاتا چلنا چاہتی ہے چلانی جاتا ہمارے ساتھ افریقہ میں ایک عالم تھے بڑے روم رسیدان تمہار روم ہو گئے تو وہ سنا رہے تھے بتا رہے تھے حضرت مدنین اوبراللہ ورقدہو ٹرین پر سوار ہوئے اور ٹاک ایسے ٹرین پر مارا چھوئی اور ٹرین چلتے بڑے یہ تھے ہمارے اقابر اولائی کا اولائی کا بھائی فجیبی بھی بس لیم کوئی انجس سے ناکے دیکھوائے میرے بھائیو یہ جو ہے یاقی روشنہ کل گجر بستی میں میں تھا کہ میں نے کہا علماء سے وہاں کہا بعضوں سے جاننے والوں سے کہا ہمارے اقابر نے ان پہاروں کے دامنوں میں کہاں کہاں پہاروں کی چھوٹیوں پر یہ ڈہڑی والے پگڑی والے اور کرتا اور لنگی والے یہ ایمان والے انہوں نے ان کو بسا دیا انہوں نے ان تک ایمان پہنچا دیا اور ان نسلوں میں ایمان کو لاکھے ایمانی حیالت کو زندہ کیا آج ہم باپی بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں کہاں کہاں گئے ہوں گے یہ لوگ ایمان کی محنت کے لیے تو دریائے نیل کے نام کو پرچی اعلان ہو گیا ہوا تاریخ میں اس دریائے نیل میں اوپرچی ڈالی جائے گی چنانچہ سب جواں ہو گئے مسلمان بھی غیر مسلمان اور غیر مسلمان عیسائی وہ تو مزاق بنا رہے تھے پر پرچی نیا اس دریائے میں لڑکی بھیان چڑھانی پڑتی ہے اس کے بغیر کام نہیں ہوتا ایسے بعض عورتیں بڑا خراب عقیدہ بنا لیتی ہیں اور روم اولاد کے لیے جادو توٹکے ترکی پھرتی ہیں یہ حرام ہے شرک ہے خطرناک معاملہ ہے بارحال اس دن اس تاریخ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے میرے بھائیو ایمان والے کے قلم سے ایمان والے کی ایمان والے قلم سے ایمانی کلمات لکھے گئے تھے اس مرجے پر جب وہ مرجہ اس دریائے نیل میں ڈالا گیا ادھر ڈالا گیا اور ادھر پورا دریائے نیل تھاکے مارتے ہوئے پہنا شروع ہو گیا ساری دنیا وہ یہ جو نظرہ دیکھ رہے تھے وہ اش اش کرتے رہ گئے یہ کیا ہوا یہ ہے نسأل اللہ الواحد القہار تو آج بھی وہی واحد القہار اللہ زندہ ہے ہیو قیوم ہیں آج بھی ہم اسے راجی کرنے دیکھو کہ حالات کیسے پلٹے جاتے ہیں اور یہ بات آپ کو سنا دو امید قائم رکھنا مولانا اب الحسن علیم یا ندری رحمت اللہ علیہ چالیس سال پہلے فرما دے ایک بات میرے امکانوں نے خود سنی ہے اور یوں میں سنی ہے کیا فرمایا اس ملک کی تقدیر میں اسلام کو روز اصل سے دکھ دیا گیا مٹھانے والے آئیں گے خود مٹ جائیں گے لیکن اسلام کبھی نہیں مٹے گا یہ عجیب یہ عجیب غریب ملک ہے اس نے ساری دنیا کو رشد و ہدایت پہنچائی یہاں سے ایمان اسلام کی شمعے سارے عالم نے روشن ہوئی علیم رحمت اللہ علیہ کی باتیں وہ نبی نہیں تھے ہم نہیں ملتے کہ عالم علم غیر تھا لیکن چتنی باتیں وہ فرما کے گئے یہ باتیں فراست ایمانی سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے قلوب میں جو پاکیزہ اور صاف شفاق قلوب ہوتے ہیں ایسی خاص ریاست اور ایک روشنی اور ایک ایسی پصیرت اور ایک ایسا خاص نور لائٹ ایسی عطا فرماتے ہیں کہ ان کے اس روشنی میں اور نور میں عام مسلمانوں کو جو چیزیں نہیں دیکھتی وہ ان کو دیکھتی ہے وہ کہہ جاتے ہیں اور پھر ویسا ہوتا رہتا ہے تو میرے عزیزوں بھائیوں مایوسی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ لیکن تھنڈے ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور بس اپنا بے خبر ہو کے بیٹھ جائیں اس سے کام چلنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں ان علماء مدارس کو اپنے اپنے علاقوں میں بھلاو ہر ہفتے میں بیانات کراؤ مسجدوں میں کراؤ خانداروں میں کراؤ آپ کے جو دوسرے گاؤں ہے آس پاس میں وہاں لے جاؤ جب کوئی شادی پیا کرنے لگے اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو بیجے بج رہے ہو خیلم بن رہی ہو مویہ بن رہی ہو فرپو کھیجے جا رہے ہو اور حرام اسوا فضول خرچی نمائش دکھاؤا ان کو لے جاؤ تاکہ وہاں کو سنٹھائیں اور وہاں کو بتائیں کہ ان سب کامرس اللہ کی ناراض کی اتر رہی ہے پھر دیکھو ایک طرف ہمارے اہل علم اٹھ جائیں اور ایک طرف آپ ساری پرنی قبل کر فکر میں لگ جائیں اس محلے میں مسلمان تو ہیں دیرہزار اور مسجد میں آتے ہیں پانچ سو یہ ہزار کہا ہے بھائی ان کی فکر کون کرے گا درد دل لے کے علماء ان میں پہنچیں اور آپ اس کی فضا بنو دیکھو کہ اسے پانچ نہیں شرط ہے یہ جو سجاد کر پر مجھے یاد آیا کہ یہ سجدہ یہ نوازیں ان کی معمولی اہمیت نہیں ہے غیر معمولی اہمیت ہے ایمار اور کفر کے ترمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نواز ہے نواز اور میرے مسلمان بھائی جو ہم نے جوان اولادوں کو بچوں کو بچیوں کو اسکورہ کولیجوں میں بھیجا میں پھر کہتا ہوں ہم اسکورہ کولیجوں کے مخالف نہیں ہے لیکن ان کے ایمان کا جہاں سجدہ ہو رہا ہو حیاء و بگدامنی جہاں فروت تو ہو رہی ہو اور جوان لڑکے لڑکی مکس ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہا ہے علموں کو کہنا کے لئے فن تو چند دنوں کے بعد جو واقعات پیش آ رہے ہیں آپ دیکھ لو اپنی جوان بچیوں کو گھروں میں رکھو اور اگر پڑھانا ہے تو ایسے ماحول میں پڑھاؤ جہاں ان کی نماز ان کا تقویہ ان کی تحارت ان کی ایمان اور ان کی امانت داری اور دین سلامت رہے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم پوچھ ہوگی ہم نے تمہیں اولاد دی کیا کیا تمہیں ان کے معلومیں چلو یہ اشعار پڑھ رہی ہے تو بیان بی سی کے اندر ہو گیا اور اشعار پڑھ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں حضرت والا فرماتے ہیں کہ ہم دل سے اس زبان کو تو ہمہ دے کر ہمہ تعریف کرتے بارا گانے مت کرو زبان سے گانے نہ کرو قرآن پر ہو تصمیحات پر ہو استغفار کرو ذکر اللہ ہو دروش شریف ہو تو ایک بات دل میں آئی تو کہتا جاؤ ہر ہر گھر میں آیت کریمہ کا ختم کرو آیت کریمہ برو لا حول ولا قوت الا باللہ ولا مل جا ولا من جا من اللہ الا انہی اس کی ایک ایک تصمیح برو چند گھر والے بیٹھ جائیں ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھ لو بیٹھ کر گھر میں بہت عجیب نسخہ ہے دروش شریف کی تو میں نے اتنی تاثیر دیکھی ہے کہ میں کیا بتاؤ یہی بیٹھا جس کا میں نے بھی ذکر کیا تو ایک دن مجھے بھی عصہ آگیا میں نے بھی کہا نکل جا یہاں سے جوانی تھی شروع شروع تھا پتہ نہیں تھا کیسے کرنا چاہیے سات بچے ہیں صرف پہلے کے اندر یہ سختیاں برتی لیکن بعد میں اللہ نے اتنی سمجھ دی دی کہ اب زمانہ ان سختیوں کا ڈنڈوں کا نہیں رہا شفقت محبت پیار نرمی بہت طریقے ہیں بتاؤں گا کسی دن کس طرح اولاد کو لے کے چلا جاتا ہے غصہ آگئے حاصل کی رماز کا وقت تھا میں نے کہا کیوں نے یہ کیا یہ کیا میرے ساتھ نہیں رہ سکتا نکل جا میرے گھر سے اور وہ بھی تیار اچھا کوئی بات میں ٹھیک ہے جا رہا ہوں اس بچارے کو بچوں کو کہا سمجھ ہے مجھے بات سمجھ ہے ان کو انجام پا کیا بتا ہو کیا جانے کے خرصے باہر کیا ہے کیا کچھ ہے تو میرے گھر والے بچوں کو پتا تھا ہم کیا کرتے ہیں جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہوتا ہے کوئی معاملہ ہو کوئی رکاوٹ ہو کوئی چیز ہو تو دروش شریف پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں ایک ہزار دانے ہم نے رکھے ہیں تو سارے ملکے دروش شریف پڑھتے ہیں بچی کے ہاں بھی ولادت تھی یعنی میں جو بیٹھا ہوں آپ کے سامنے دادا بھی ہوں نانا بھی ہوں بچی کے ہاں بھی اولاد ہیں بچے کے ہاں بھی وہ ادھر ہسپیٹل وغیرہ میں گئی ادھر ہم سارے ان کی امی بہنیں بھائی سب ہم لوگ پیٹھ گے دروش شریف کو لے کر بھئی دروش شریف پڑھو اتنا اثر دیکھا ہے اتنا اثر دیکھا ہے اصل میں کیا ہوتا ہے جب ہم دروش شریف پڑھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہماری طرف ہو جاتی ہے اور حضور علیہ السلام کی توجہ ہماری طرف ہو جائے اللہ حقیقت میں کیا پوچھتا تھا ہم کا کہتے ہیں بزرگوں سے ترخواست کرتے ہیں حضرت توجہ کر بھائیے تو ہم نے دروش شریف پڑھنا شروع کیا وہاں ادھر ترتیب میں کچھ ایسی اُلٹ اُلٹ ہوئی میں نے دعوید کو خون کیا بھائی سب ٹھیک ہے تو مجھے محسوس ہو گیا کہ کچھ گھرمات وغیرہ محسوس ہو گئی ہے ماں کے لیے خیامت ہوتی ہے ایک طرح کی یہ بھی جارے ہیں ہم سب پیدا ہو گئے رہنے سہنے لگ گئے جوان ہوئے پتہ ہی نہیں کہ ماں کی کیا قدر کیا احترام ہے اور آج تو ایسے بھولے بیٹھے ہیں ایسے نادام ہے اللہ اکبر کبیرا ماں اور اب ماں باہ بھولو اوہ وہ تو پھر ایک بیان ہے میلے عزیزوں بھائیو ماں کا دل کبھی نہ دکھانا باپ کا دل کبھی نہ دکھانا باتوں سے باتیں نکلتی ہے تین گناہوں سے آپ کو خاص کہہ کے جا رہا ہوں بہت زیادہ بچنا تین گناہوں سے بہت زیادہ بچنا ایسے ایسے بھیانک اور خطرناک واقعات ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ بدل لرس گیا دیکھ کر تین گناہوں سے بہت زیادہ بچنا نمبر ایک علماء کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرنا برا بھلا نہ کہنا پلنے سے گرہ باندھ لیو جتنا بیٹھے ہو گاؤں میں میں یہ نہیں کہنا مجھے نہ کہنا برا برا اوہ کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرنا میں نے میں نے ان نگاہوں سے کئی واقعات سے دیکھے ہیں خودکشی کر کے مرے ہیں جو علماء کو گانی دیتے تھے خودکشی کر کے مرے ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور ایک ہمارے حضرت وعالہ رحمت اللہ نے کہہ محلے میں تھا انتقال کے قریب لوگ کہنا لگے بھئی توبہ کر لے توبہ اچھی کیا کرو سارے الفاظ زبان پہ آتے ہیں لیکن یہ توبہ کا نفس ہی نہیں آرہ زبان پر برا بھلا کہتا تھا بھئی کیا ضرورت پڑی ہے ہم عالموں کو برا بھلا کہنے کی کوئی ایک آدمی برا ہے تو یوں کہو یہ فلا صاحب بہت برے ہیں اگر کہنا بھی ہے اگر دل تھنڈا کرنا چاہتے ہو لیکن کہنے سے بھائی دا لیکن چلو اگر تمہیں دل تھنڈا کرنا ہے یہ فلا آدمی مغلو بھی بہت برے حلم بہت برے بہت خطرناک گناہ ہے بہت بات قیاد ہے اگر بتانے رکھ جاؤ ایک گناہ تو یہ یاد رکھ لینا کلے سے گھرا بات لینا نمبر دو والدین کا دل کبھی نہ دبھانا جتنے یہاں بیٹھے ہیں اگر بیوی کے چکر میں آکے والدین کا دل دکھا رکھا ابھی جا کے معافی مانگ لینا ابھی 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 رات بھی نہ گزرنے دینا بہت سارے واقعات ہیں میرے سامنے ہیں لیکن واقعات کیا سناؤں کدھرے سناؤں زمین میں ایک آدمی زمین میں پکڑ لیا ایک آدمی کو زمین میں حضرت وعدہ کے وطن میں ہوا تو قبود آ گیا کہ زمین سے چھوٹ جائے شاید گارہ کیچر ہوگا نیچے کو جا رہا ہے پولیس والے آگئے دروہ آگئے کھوٹتے ہیں جتنا کھوٹتے ہیں اتنا نیچے جتنا کھوٹتے ہیں اتنا نیچے یہ کیا ہو گیا علماء جب آئے انہوں نے علماء کو بلائیا کہ پوچھا جاؤ ان کی اممہ اممہ زندہ ہے کہ جاؤ جنگ کو گھر میں ہاں زندہ ہے جی میری اممہ جاؤ جب وہ گئے تو کہا وہ فلا کہ فلا کا نام بھی نہ لینا خبردار میرے سامنے بڑا دل دکھا رکھا میرا بات سنو بات تمہارے بیٹے کو زمین نے پکڑ لیا زمین میں دسا ہوا ہے کوئی صورت نہیں اور یہ نکلنے کی معاف کرے یا نہیں کرتی دل در اس نے معاف کیا زمین دل سے جھوڑا یعنی کل بلا کہ میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قبروں میں جو ہوگا تنگ تاری کٹے میں وہ تو پردے کے پیچھے ہیں لیکن اللہ دنیا ہی میں ایسے حالات دکھا دیتے ہیں کیوں سطح پہ ہو بھئی والدین کو کیوں ان کے دل کو کھاتے ہو اگر وہ کوئی بات منشاہ کے خلاف کرے ہمارے والد سے ماری کبھی بات ہوتی ابھی ابھی یعنی اب تو وہ ہٹ پھا گئے زمین کے تعلق سے مکان کے تعلق سے یوں کر لو یوں کر لو تو وہ کبھی کبھی غصے ہو جاتے بیٹو میں کیا مطلب خاموش چھو لاغے کی کہوں میں تو والدین کو کے بارے میں یہاں تک تصور رکھتا ہوں کہ اگر بہت زیادہ کبھی غصہ ہو رہے ہو والدین تو ان کو یہ کہو امام بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے یہ رہا میرا چپن سر پر بجا میں لیتا کہ آپ کا غصہ میرے سر پر تھنڈا ہو مجھے یہ سعادت ملے بہت زیادہ اجکر لوگوں نے تکلیفیں پہنچا رکھی ہے خطرناک انجام ہوتا ہے بیوی کی تھوڑی سی بات میں آ کر ٹھیک ہے بیوی پر ضرور نہ کرو اگر والدین کو اسی بات کہتے ہیں کہ جس سے بیوی کو حق پڑتا ہو لیکن ادھر بھی محبت سے باتیں کرو ادھر بھی محبت سے باتیں کرو ان کا بھی دل نہ توڑو ان کا بھی دل نہ توڑو کسی طرح پہلا ہو پسلا ہو اور کیسے پہلا ہو علماء سے مشورہ کرو میرا فون نمبر لو آپ مجھ سے مشورہ لو میں آپ کو بتاؤں کا کیسے چلنا ہے قدم قدم پہ بتاؤں کا کیسے چلنا ہے انشاءاللہ بیدن اللہ اور میرے بھائیوں تیسرا گناہ سود کا گناہ ہے سود کا گناہ بہت ہی خطرناک ہے بہت ہی خطرناک ہے ایک درہم سود کا استعمال کرنا ایسا ہے جیسے چھتیس مرتبہ زنا کرنا کسی لڑکی سے ایک حدیث شریف میں ہے ادنا درجہ سود کا گناہ یہ ہے جیسے کوئی اپنی حقیقی ماں سے زنا کر رہا ہو کون ہے جو ہاتھ اٹھا گے گئے میں اپنی حقیقی ماں سے زنا کروں گا اور سود لیتے ہیں کہیں کے لیے اجیس شادی کرنی جوان لڑکی کی کام نہیں چلتا کام چلانے والے سے اپنا تعلق تو پیدا کر اللہ سے تعلق بدا کر کام چلانے والا وہ ہے پھر دے کام چلتا ہے کہ نہیں چلتا گناہوں سے کام چلے گا نہیں گناہوں سے کام اٹک جائے گا پس جائے گا اس لیے دو دن کے بعد طلاق دو مہینے سال کے بعد طلاق اب اسی لڑکی نے پکڑ کے کھیچ لیا کوٹ میں اور کوٹ کچھری کے چکر کٹ رہے ہیں اور چالیس لاکھ دے دو بیس لاکھ دے دو دس لاکھ دے دو آپ پھر آئے دعا کرتا ہوا تابیس دیتا ہوا تین گناہوں سے میں نے آیت بتایا آپ کو خاص طور سے بچنے کی ضرورت ہے اور باتی گناہ تو بھائی سالے یہ گناہوں سے بچو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ بِالْمَعْصِيَتِ حَلَّ سَبْتُ اللَّهِ زمین پر اللہ کا غصہ ناراضگی اللہ کا عذاب کہے سے اُترتا ہے گناہوں کی وجہ سے اُترتا ہے گناہوں کی وجہ سے یہ جو کچھ آئی حالات ہیں سارے گناہوں کی وجہ سے کتنا ٹائم ہوا اچھا وہ جو حدیث شریف میں پر رہا نظروں سے پورا کرلوں اور یہ چندہ شادپورا کرلوں بیان بھی ہو گیا ضروری نہیں کہناک سے کوئی بیان کی ہے نہیں جو مقصد بیان ہے وہ حاصل ہے اس حدیث شریف میں اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں سوائے میرے کوئی معبود نہیں بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہوں بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں بادشاہوں کے دل بھی اللہ کے قبضے میں ہیں آپ کی جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے آپ نشتہ ڈھونڈ رہے ہیں لڑکے کا دل اور لڑکے والے کا دل کس کے قبضے میں ہیں اللہ کے ہے آپ تقویے والے ہیں نیک آدمی ہے سنت و شریعت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھے بٹھائے بیٹھے بٹھائے دیو بود میں مصطفیباد میں کسی کو خیال آیا یار فضا کہ ہم بچی ہے لاؤ فون کرو فون کیا بائی میرا بچہ عالد ہے نیک ہے ہمیں رس کو روادنی چاہیے ہمیں شادی کرنی ہے آپ تیار ہیں ادھر سے انہوں نے کہا ہم تیار ہیں تو اب تم کیا کہوگے اتفاق سے خونا جگہ سے فون آیا ہم نے کہا بھے چلو ٹھیک رشتہ ہو گیا اتفاق سے نہیں آیا وہ جو دل اللہ کے قبضے میں تھے اللہ نے اس کے دل میں ڈالا مولا علیہ صاحب رڑکی والے صبح بتا رہے تھے ہمارے بچے کا نحا رشتہ ہوا ہم گئے اسے کہیں سگائی کرنا منگنی کرنا تو ہم گئے کہنے کے لئے بھائی بچی ہماری ہے کسی دن آئیں گے اور شادی کر لیں گے ادھر سے مولانا حسین پانڈولی والے پہنچ گئے وہ آگے ان کی کچھ رشتہ داری تھی مولانا حسین پانڈولی والے نے یہاں مولانا علیہ السنے کہا حضرت جب آپ آہی گئے تو کیا رشتہ منگنی اور سگائی نکاہ ہی پڑھا دوں گا مولانا حسین پانڈولی والے ساہب مجھے انہوں نے کہا اور میں دل میں یہی تو سوچ کے آیا کہ نکاہ پڑھا دوں چلو جی بسم اللہ بٹھا لو چلو نکاہ پڑھا دوں ہو گیا نکاہ بتاؤ تو بھائی مجھے یہ نکاہ ہوا نکاہ نہیں ہوا لوگ کہیں جی کام نیچھلتا رہا نکاہ ہی تو کرنا ہے دو بول ادھر سے بولے گئے ادھر سے قرور ہوا نکاہ ہو گیا پیچھلے ہفتے ہم گھر میں بیٹھے تھے میرے بڑے بھائی دیوپن میں رہتے ہیں مکان ہے دارلو مقف کے پاس انہوں نے کہا بھائی تم احنیقہ سے آئے ہو بہن بھی آئی ہے چلو ذرا دعوت کر دو تم بھی آ جاؤ یہ بھی آ جائے بھائی ارشد ہے وہ بھی ان سب آگاو بیٹھے بیٹھے کہنے لگے میں نے بچھی کا رشنہ کھا کھا فلا جبا راجستان لاؤ ان کو بھی فرک کر کے دیکھو وہ بھی آ جائے کھانا ہو رہا ہے آپ سب جمع ہیں ان کو بھی بلالو تو نکاہ ہو جائے اور ان کو فرم کیا بڑکا بسم اللہ آتے ہیں ہم آگے اسی جمعے میں دارلو مقفی اتیب المساجد میں بیٹھ کے نکاہ ہو گیا ختم کسا ختم تو وہ ہی نکاہ ہو گیا زندگی گزارو اب ہم نے آنا بنا ہزاروں ڈالی ہے یہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے ورنہ نکاہ ایسے ہوتے ہیں میں تو یہ سمجھا رہا تھا دل دل کس کے خبزے میں ہے اللہ کے خبزے میں ہے میں اپنی خالہ کے ہاں گئے ہاں گیا تو کچھ سمجھانے لگا کہے لگے ام جب آج کم کام نہیں چلتا اب تو سب یوں ہی کر رہے تو میں نے اپنی خالہ سے کہا میں نے کہا خالہ آج تو سمجھانا بڑھا گا مجھے کام کیا ہے اور نہیں چلتا وہ کیا مطلب ہے پہلے تو پتا خالہ کام کیا مطلب ہے کام سے یعنی اگر ہم یہ رسم و رواج نہ کریں تو شادی نہیں ہوگی اولاد نہیں ہوگی بیاں بیوے میں محبت نہیں ہوگی عزت نہیں ملے گی یا ہم مطلب کیا چیز ہے کونسا کام ہے جو نہیں ہوگا مجھے بتاؤ خود شادی کافی پریشان ہوگئی میں نے کہا خالہ یہ شیطان نے ہمیں سمجھایا ہے کام کیوں نہیں چلتا حضر شیخ العدیس مناسکریہ کی شادی نہیں ہوئی اولاد نہیں ہے برا قاسم ناروچڑی کی شادی نہیں ہوئی اولاد نہیں ہے مولا علیہ السلامت اللہ نے کہا خاطر میں شادیاں نہیں ہوئی اولاد نہیں ہے کیسے ہوئی شادیاں اور پھر میں نے خالہ سے کہا منہ کبھی آپ کے سامنے بیٹا ہوں میرے تو سات بچے ہیں کام کیسے نہیں چلتا یہ رسول ریوان یہ دے تو وہ لے لو دس قسم کے کھانے اور یہ آنا بنا اور وہ برا ایک مسئلہ بتاؤں آپ لوگوں کو علماء کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں اگر غلط ہو تو میری اصلاح کریں سات بات ہے کوئی غلط بات سنیں تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح کریں یہ جو بارات میں لڑکی والوں کا کھانا ہے اور یہ جو لڑکی والا جہیز دے رہا ہے اور سے سمجھ رہا ہوں اصل میں دل کی خوشی سے نہیں دیتا لو حالات سے بیچارہ مجبور ہے اس لیے کبھی بینکوں سے قرضہ لے کبھی بھائیوں سے قرضہ لے حتیٰ کہ کبھی سوژی قرضہ لیتا ہے کبھی زمین بیش دیتا ہے اور ایک جگہ تو مکان بیش دیا اور چلتے چلتے اس نے بیکی سے کہا بیکی آئی تو ڈکسا ٹھر رہی ہے بس میری تیری اس گھر میں یہ بس آخری ملاقات ہے اور وہ سوچ رہے کہ یہ کیا ناراض ہو گئے اپا کیا بات ہوئی اپا نے بتایا بیٹی تیرا نکاح میں نے اس گھر کو گروی رکھ کر کے کیا ہے اب میں بھی نکل جاؤ گا تو بھی نکل جائے گی اب آگے اس گھر میں کبھی ہمیں آنا نہیں ختم گیا بھر کیونکہ یہ خرچہ اتنا تھا نہیں ہوتا تھا تو بہرحال یہ جو کچھ دعوت ہے اور کھانا پینا ہے یہ دل کی خوشی سے نہیں ہوتا مجبوری میں ہوتا ہے اور جو کام جو کھانا جو مال جو ہدیہ جو تفاہ مجبوری میں ہو دل کی خوشی سے نہ ہو وہ حلال نہیں ہے حضرت تھانوی نے لکھا ہے لہذا علماء کرام سے بھی درخواست کرتا ہوں اور جتنے اس مجبور میں بیٹھے ہیں شادیوں میں لڑکی والے کے یہاں جا کر کھانا کھا کر اپنے پیٹ میں ڈالنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کی دکان میں ہوتل میں رات کو تالہ توڑ کر اس کے بھرٹن میں سے پیریانی نکال کر چھوڑی کر کے گھر میں لاکھے کھانا جو گاڑی جہیز میں دی گئی اس کا استعمال کرنا اس میں بیٹھنا اس کو چلانا اس میں سوال ہونا اسی پر آناجائز اور حرام ہے جیسے آپ کہیں سے ڈاکھا ڈال کر کسی کا گھر توڑ کر گاڑی ہٹھا کے لے آئے اوفو مولانا اتنی خطرناک بات جاؤ فتوہ لے لے کسی سے لے لیجی فتوہ میں جو مسائی بیان کرتا ہوں عام طور سے پہلے تحطیق کرتا ہوں پھر بکاتا ہوں اتنا بھیان اقبام لائے اس لئے کبھی نہ جائیں لے لیں وہ کبھی نہیں جانا چاہیے اسی شاندیوں میں لڑکے کہ ہاں ولیمہ ہے چلے جاؤ بس بھائی میں بھی تھک گیا ہوں اور تقریر بھی ہو گئی اور اشار بھی ہو گئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کتاب کے مزامین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب شروع ہوتے ہیں تو پورا ایک بیان ہوتا ہے لیکن خیر یہ دو شہر بچے ہیں انہیں پورا کر لو اور بس پھر دعا کریں گے اور مجلس ختم ہو جائے گی جی اچھا اور ماشاءاللہ 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 مولانا نے یاد دلایا تو جو بیٹا تھا تو گھر والوں نے دروش شریف پڑھنا شروع کر دیا میں اثر کے بعد نماز پڑھ کے آیا میں بھی تھنڈا ہو گیا اور جب میں نے آکے اثر کے بعد اس کو دیکھا تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب بھی مجھے معاف کرو کرشمہ ہے عجیب چیز ہے دروش شریف عجیب چیز ہے دروش شریف مسجدِ قبع مدینہ شریف میں ہے مسجدِ قبع کے امام میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے واقعہ ان کا دل کا اپنیشن ہوا اور کچھ خرابی رہ گئی تو ڈاکٹر نے اس گرین کے اوپر دیکھا کہ صحیح نہیں ہو سکا پھر سے چیگا پھانی کرنی پڑے گی دوبارہ پھر سے اپنیشن ہوگا تو مریض کے لئے دل کا اپنیشن اوہ تو قیامت ہوتی ہے وہ مشہرے پریشان ہو گئے تو وہاں ایک نرس تھی مسلمان نرس سودان کی تھی اس نے عربی زبان میں کہا یا شیخ لا تقلق صلی اللہ نبی پریشان نہ ہو دروش شریف پر ہو وہ پیشانے پڑھنے لگ گئے اب جب دوبارہ ڈاکٹروں نے ان کو ٹھیٹر میں لے جانے کا وقت آیا اور لے جا کے ان کی سکرین کے اوپر چیک کیا تو دیکھتے ہیں ارے وہ جو کمی تھی وہ جو ساری صاف ہو گئی وہ تو ختم ہو گئی ہے اور پھر ماشاءاللہ عجیب غریب چیز ہے تو دروش شریف گھر میں بھرو آئیت کریمہ کا ختم کرو صلات الحدر پڑھ کے اللہ سے مانگو اور میرا ایک پرچہ ہے وہ پرچہ تو میں بھول گیا اور ناک کو دیتا ماشاءاللہ اس کے اندر جو دعائیں لکھی ہیں اس قدر پر اثر ہے کہ بھی مدرسوں کا جو چلا ہوا ہے سلسلہ بالمدارس میں طلبہ سے وہ پروائی گئی وہ لوگ آگے پھر چلے گئے پھر آگے پھر چلے گئے کچھ بھی نہیں گیا چھوڑا میں نہیں سامنے آئے پھر چلے گئے پھر اندر آئے پھر چلے گئے اس قس میں جو دعا ہے خاصہ ہے مصدور ہو جاتا ہے آدمی دشمن کی نگاہ سے چھوٹ جاتا ہے اور دشمن پر روپ پڑتا ہے خوف تاری ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہم کسی وقت پھجوا دیں گے صبح بھی پڑھ لو شام بھی پڑھ لو جب تک نانوار حالات ہو کہیں بھی انشاءاللہ من دعا کو پڑھ کے آ صبح شام کے زندگی بہت آرام سے گزاریے سامی دردر کی علا بلا سے افادت رہے گی بس اسی پر بات ختم ہے وصل اللہ النبی کریم وعلیٰ آلہ واصحابی اجمعین والحمدللہ وعلیٰ آلہ پڑھو تو چلوں پڑھ لیتا ہوں ہم دل سے اس زبا کو تو حما دے کر سر کو چاکٹ پہ ان کی تو سچا دے کر اور قلب و جان کو تو اس در پہ آبا دے کر عبادت قلب و جان کو تو اس در پہ آبا دے کر اور سکون دیلو جان کو خلا دے کر اے مومن بندے اگر سکون دیلو جان چاہتا ہے ہمیشہ کیلئے تو دیلو جان کو اللہ اپنے پڑھا کر دے قلب و جان کو تو اس در پہ آبا دے کر اور سکون دیلو جان کو خلا دے کر اور اپنی خوش آخری شہر ہے اپنی خوشیوں کو اختر تو بربا دے کر اپنی خوشیوں کو اختر تو بربا دے کر اپنے رب کی خوشی سے دل آبا دے کر اپنی خوشیوں کو اختر تو بربا دے کر اپنے رب کی خوشی سے دل آبا دے کر اور اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریا دے کر دل کو سجی دے میں دل کو سجی دے میں رو رو کے آبا دے کر اللہ عز و جل ہمیں توفیق بدا فرمائے اپنا بنانے ہمارے اوپر سے یہ سارے مسائب و حوالی صلی اللہ دور فرماتے حصول اللہ النبی کریم وعلا آلہی واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالدین نوحہ اللہ اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابی اجمعین اللہ حم یا ربی لکا الحمدلہ اللہ حم لکا الحمدلہ اللہ حم لکا الحمدلہ طیبا مبارکا فيه مبارکا عليه قبا يخب ربنا وارضا اللہ حم لکا الحمدلہ لا يريد قائلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انہا نسلک بہاتی الاسمائن حسنہ کلیہا یا اللہ ان تسلک احوالنا واحوال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انہا نسلک بہاتی الاسمائن حسنہ کلیہا یا اللہ ان تسترنا وان تستر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین یا ارحم الرحمن آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب بندہ تین مرتبہ کہتا ہے یا ارحم الرحمن یا ارحم الرحمن یا ارحم الرحمن تو آپ اپنے بندے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے بندے اب تو مانگ تجھے جو مانگنا ہے جو تو مانگے گا دیا جائے گا اے اللہ ہم آپ کو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ارشاد کا واسطہ دیتے ہیں آپ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ کے درکے بکھانی ہیں ہم آپ سے بھیگ مانگتے ہیں امتِ مسلمہِ ہندیہِ مظلومہ کے حال پر رحم فرما دیجئے جو مسائب و حبادث یا اللہ ہم پہ آکے ٹوٹ پڑے ہیں ہم سے ٹوٹ کارا عطا فرما دیجئے اے اللہ جو ظالم ہم پر مسلط ہوئے ہیں میرے مولا ان کے دلوں کو نرم فرما دیجئے مہربان ہم پر کر دیجئے یا اللہ وہ ہمارے اوپر شفیق ہو جائے مہربان ہو جائے اللہ قادر مطرق ہے ان کے دلوں میں ایمان ڈال کر ان کو ہمارا بھائی بنا دیجئے پاس باؤں مل گئے کابے کو سنو کھانے سے یا اللہ جس طرح تاتاریوں کے دلوں میں آپ نے ایمان ڈالا اور وہ ہی پاس باؤں محافظ بن گئے اے اللہ اس سرزمین ہندوستان جو بڑی مبارک سرزمین ہے جس سے تیرے دین کے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں اے اللہ اے اللہ ہم اپنی بے کسید و بے بسید صرف آپ کے در پر پیش کرتے ہیں اے اللہ بارا بدوس تیرے اے اللہ آپ کے سوا اور کوئی ہمارا نہیں ہے اے اللہ کوئی ہمارا نہ ٹھکانہ ہے نہ سہارا ہے آپ خصوصی نظر کرم فرما دیجئے یا رحمت الرحمین دینی مراکز و مسائل جمعات جو اور جبنیتوں کیا اللہ غیب سے خصوصی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ تیرے نام لینے کی نسبت سے اور مسلمان ہونے کی نسبت سے اور تیرے دین کی وجہ سے جو لوگ جیلوں میں بند ہیں اور قیدوں میں بند ہیں صلوبتوں اور تکلیفوں میں اے اللہ اے اللہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیے یوسر سہولت کا معاملہ فرمائیے یا اللہ ان کے گھر والوں کے لئے آسان فرمانیجئے اے اللہ زندگی کے آخری ساس تک ہمیں اور ہماری ذریعیت اور نسلوں کو ایک ایک بچے بچی کو اے اللہ ایمان پر جمائے رکھے یا اللہ اسلام پر جمائے رکھے یا اللہ چار و تنر سے فتن ہے کہ کفر کا فتنہ ہے نہریت کا فتنہ ہے الہاد کا فتنہ ہے بیدینی کا فتنہ ہے اے حیائی کا فتنہ ہے یا اللہ عفت و قدامانی کی نرامی ہو رہی ہے اور عفت و قدامانی سے آج ہماری ماں و بہنوں کی عفت و قدامانی لوٹی جارہی ہے اللہ ہم آپ کے در پر بھیگ مانتے ہیں سب کے لئے یا اللہ سب کی حبادت فرمائی جائے یا عالمین یہ دینی ملاب مدارس کہاں پڑا رسنت پڑھائی جاتی ہے یا اللہ جو رکاوٹے پیدا کرنے والے ہیں یا اللہ سب کے دل آپ کے پسے قدرت میں ہیں یا اللہ ان کی سادشوں کو خود ان کی طرف پھیڑ دیجئے یا اللہ ان کی سادشوں کو یا اللہ خب ان کے خلاف چلا دیجئے یا رحم الراحمین یا اللہ یا اللہ ہمیں ماں کے پیٹ سے آپ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا یا اللہ یہ ایمان اسلام آپ کی بہت بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہمارے بدن کے خون کے پترے پترے کو جسم ملے روے روے کو جسم ملے گوشت کے ٹھوڑے ٹھوڑے کو جسم ملے اور یہ سارے ملکہ سجدے میں گر جائیں یا اللہ اس نعمت ایمان کا تب بھی شکرادہ نہیں ہو سکتا اے اللہ ہم سے ہم سے یہ نعمت ہماری بدعوانیوں کی وجہ سے چھیننا نہیں اے اللہ ہم سے نعمت ایمان چھیننا نہیں اے اللہ ہم پرے سے آلات نہ ڈالنا جو ہماری برداشت سے بار ہو اے اللہ ہم اپنے زوف و کمزوری کا اقرار کر دے ہیں ہمارے کے امتحان کے لائق نہیں اے اللہ ہم اپنے امتحانوں سے بچا لیجئے ہم اپنے امتحان سے بچا لیجئے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ یہ جو ظالم و جاب حکومت پر مسلط ہے یہ ہماری بدعمالیوں کی نقصت ہے اوری امت میں یا اللہ عمومی توبہ عنابت اللہ رجوع اللہ کی یا اللہ کیفیت پیدا فرما دیجئے سب کو توفیت دے دیجئے یا اللہ جہاں بھی یہ پرگرام ہوں بیانات تو سب کو اپنی بارگاہ میں قروم فرما دیجئے رشد و عداد اور خیر کے بدلے کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ ہم آپ سے وہ تمام خیر مانتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سالہ دور نبوت میں مانگی یا اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے ہم ان تمام شرور و فتن سے پناہ چاہتے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی یا اللہ ہم سب کی عبادت فرما دیجئے ہماری یہ تمام دعائیں یا اللہ جو ہم نے مانگی ہمارے حق میں ہمارے آبا ہماری اولاد ذریعات اور ازواج اور ہمارے یار و احباب دوست متعلقین دعاوں کے لئے کہنے والے اور پوری امت مسلمان یا اللہ ہر فرد مسلم جن ہو انس ہو سب کے حق میں خبور فرماریجئے بسل اللہ نبی کریم وعالی واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین برحمت اللہ رب العالمین